بسم اللہ الرحمن الرحیم گردوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنا ہماری مجموعی صحت کے لئے اہم ہے کیونکہ یہ اہم ترین اورگن نہ صرف خون سے زہریلے مادوں کو چھان کر پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے بلکہ جسم میں سیال یا پانی کی درست مقدار کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ گردے ایسے ہارمونز بھی خارج کرتے ہیں جو ہمارے بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھتے ہیں اگرچہ مختلف عوامل گردوں کے افعال کو متاثر کر سکتے ہیں جس میں اہم ترین ہماری فراق، طرز زندگی اور جنیٹکس مانی جاتے ہیں ہم اپنی روزمرہ غذا میں کچھ پھلوں کو شامل کر کے گردوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں آج کی وی لاغ میں ہم پانچ ایسے طاقتور پھلوں کے بارے میں بات کریں گے جو گردوں کی صفائی اور ان کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آج کل تربوس کا سیزن ہے اور بہت اچھا اور میٹھا تربوس ہر ٹھیلے پر دکھائی دے رہا ہے دیگر پھلوں کے مقابلے میں تربوس میں پانی کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور اس کی ڈائیوریٹک یا پشاب آور خصوصیات جسم سے اضافی پانی کے اخراج میں مدد کر کے زہریلے مواد کو خارج کرتی ہے اور گردوں پر پڑھنے والے اضافی دباؤں میں کمی لاتی ہے تربوس میں لیکوپین نامی طاقتور انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو گردوں کو پری ریڈیکل کے زہریلے اثرات سے تحفظ دیتا ہے انگریزی کی بڑی پرانی کہاوت ہے یعنی روزانہ ایک سیپ کھائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں یہ کہاوت گردوں کے معاملے میں تو بہت حد تک درست ہے سیپ میں پایا جاتا ہے دھیر سارا سولیبل فائبر خاص طور پر پیکٹین جو کلیسٹرول کو کم کرتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو اتدال پر رکھ کر گردے میں ہونے والی ممکنہ بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے کیونکہ خون میں بڑھا ہوا کلیسٹرول اور شوگر دونوں گردے کی صحت کے لیے مزر مانا جاتا ہے اسی لیے آپ نے اکثر شوگر کے مریضوں کو گردے کے امراض میں بھی مبتلا دکھا ہوگا فائبر کے ساتھ سیپ میں پیورسٹین اور کیٹیچن نامی انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو انٹی انکرمیٹری خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور دائمی سوزش کی وجہ سے ہونے والے کیڈنی ڈیمیج کی روک تھام کرتے ہیں تو سیپ کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنانے سے گردوں کو صحت مند رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے لیمو سٹرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ وہی فیملی ہے جس میں کینو، مالٹا اور مصنبی وغیرہ آتے ہیں لیمو میں ایک قدرتی نامیاتی تعداب سائٹرک ایسٹ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ سائٹرک ایسٹ گردے میں پتری بننے کے عمل کو روکتا ہے سائٹرک ایسٹ ہمارے یورینری سسٹم میں سٹریٹس کے لیول کو بہا کر کیلشیم اوکسلیٹ اور دیگر منرلز کی کرسٹلائزیشن کو روک دیتا ہے جس سے پتری بننے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے لیمو میں موجود سائٹرک ایسٹ خود تعدابی ہونے کے باوجود پشاب کی تعدابیت کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے بھی پتری نہیں بنتی اور یوریک ایسٹ کے اخراج میں بھی وضعت ملتی ہے لیمو کو اپنی روٹین میں شامل کرنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہے کہ ایک لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے دن میں ایک سے دو بار پی لیں لیمو میں اچھی مقدار میں ویٹامین سی بھی پایا جاتا ہے اور ویٹامین سی بھی ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ لیمو کے اوپری چھلکے جسے لیمن زیسٹ بھی کہتے ہیں مختلف ڈشت میں ڈال کر استعمال کیے جا سکتے ہیں کرین بیریز فالسے سے ملتے جلتے چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے فروٹس ہیں جن کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور پشاپ کی نالی کے انفیکشن میں اسے قدرتی انٹی بائٹک کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے یہ باقاعدہ انٹی بائٹک کے طور پر تو کام نہیں کرتے بلکہ اس میں پرو انتو سائنڈنس نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو جراسین کو پشاپ کی نالی میں چپکنے سے روک کر پشاپ کی نالی کے انفیکشن یعنی یو ٹی آئی میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کرین بائری میں انٹی آکسیڈنس اور انٹی انفلمیٹری خطوصیات کی حامل مرقبات کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو گردوں کو آکسیڈیٹیو اسٹریس اور سوزش کی وجہ سے ہونے وارے نقصان سے بچاتے ہیں ہمارے یہاں کرین بائری کے فروٹس ملنا تو مشکل ہیں لیکن اس کا ایکسٹریکٹ تمام میڈیکل سٹورز پر ساشے کی شکل میں دستیات جسے پانی میں حل کر کے پیا جا سکتا ہے بلو بیریز بھی چھوٹے چھوٹے فالسے کی شکل کے پھل ہیں جو دیکھنے میں تقریباً فالسے جیسے ہی نظر آتے ہیں یہ بھی وائٹامن سی فائبر اور انتو سائنین جیسے انٹی آکسیڈنس سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان کا باقاعدہ استعمال بھی گردوں میں ہونے والے کئی امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یہ تمام پھل اپنی اپنی جگہ گردوں کو صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ان میں سے جو بھی پھل دستیاب ہو اسے اکثر و بیشتر اپنی غزات میں شامل کر کے گردوں کے کئی مسائل سے بچا جا سکتا ہے آج کے وی لوگ کے لیے بس اتنا ہی امید ہے ان معلومات سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سبسکرائب بھی کر لیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں اللہ نگے بان